اسلام علیکم گائز آج پھر میں آپ کے ساتھ پلے ٹو ارن این ایف ٹی گیم شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں آلموس مجھے سکس منت ہو رہے ہیں میں خود یہ گیم پلے کر کے اس اپنا آروائی نکال کے اس کے علاوہ میں نے بہت سارے پروفیٹ بھی کیا ہے اس میں ٹھیک ہے تو ستل میں آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ یوں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ وداہوٹ انویسمنٹ اور انویسمنٹ کے ساتھ کس طرح یہ گیم پلے کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ کو اس کے بارے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو ایند تک دیکھیں کیونکہ اس میں میں بہت سے چیزیں کور کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو ایند تک دیکھ کے کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو سب سے پہلے ہم ان کا ٹوکن دیکھتے ہیں تو اس کے دو قسم کی ٹوکن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو اس کا ٹوکن ہے وہ ہے ایس ایم جی جس کا کرنٹ پرائز ہے ایس ایم جی ٹھیک ہے جس کا کرنٹ پرائز ہے ڈیرو پوائنٹ ڈیرو ڈیرو سیون جو بالکل اپنے آلموسٹ لویس پرائز پر ہے ٹھیک ہے زیادہ تر ہم جب این ایف ٹی گیمز پلے کرتے ہیں سب سے جو ہمارا ارننگ لو ہو جاتا ہے وہ اس پرائز کے اوپر ہوتا ہے ٹوکن کے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لیتے ہیں مہنگے پرائز میں انویسمنٹ کرتے ہیں تب وہ پرائز نیچے آتا آتا تو اس کا پرائز بالکل نیچے آ جاتا ہے پھر وہ اس کا اگر ہمیں سٹارٹنگ میں ہنڈرڈ ڈالر ارننگ ہو رہا ہوتا ہے پھر بعد میں جا کے وہ دس ڈالر سات ڈالر ہوتا ہے اسی طرح تو اس وجہ سے زیادہ لوگ پلے ٹو این ایف ٹی گیمز میں انٹرس نہیں رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز میں انٹرس رکھتے ہیں کیونکہ وہ لیٹ جوئن کرتے ہیں جیسے ابھی جو ٹائم ہے ساموریل ایجنڈ کا اگر آپ چھاتے ہیں کہ آپ چھوٹا موٹا انویسمنٹ کر کے اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں تو کرنلی میں اگر ریکمینٹ کروں آپ اس میں جو میں ترقی بتانے جا رہا ہوں فری والا آپ فری میں یہ اکاؤنٹ لے کے ایک گیم پلے کر کے ارننگ کر سکتے ہیں آپ نے خود انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر پھر بھی آپ کے پاس انویسمنٹ پڑا ہے آپ کے رہنی میں اپنا پرسنل اکاؤنٹ بنا کے ایک اچھا ارننگ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو میتھڈ ہے وہ فری والا ہے تو فری والے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ نے ڈسکورڈ انسٹول کرنا ہے ڈسکورڈ آپ کو ایپ سٹور میں بھی مل جائے گا پلیئر سٹور میں انسٹول کر کے اکاؤنٹ بنانا ہے آپ کو اس کمیونٹی کا جو اور کرپٹو گیمنگ یونائٹیڈ کا انوائٹ لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا کمیونٹی یہ جہاں پر میں لوگوں کو سکولرشپ دیتا ہوں آپ یہاں پر جوئن کریں آپ کو گیم ملے گا جب آپ کو لنک پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس فرسٹ یہ تین اوپشنز آئیں گے سب سے پہلے آپ نے ویلکم پر جانا ہے ویلکم پر جانے کے بعد آپ نے پاکستان کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ انڈیا سیلیکٹ کرنا ہے ورنہ آپ پاکستان ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمپل ویریفائی ٹک پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جس کنٹری سے ہے آپ اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو پاکستان اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں سے انڈیا اس کے بعد آپ اسی کمیونٹی کا عصہ بنیں گے جیسے اگر آپ پاکستان سے جوئنے تو آپ پاکستان کے کمیونٹی کا عصہ بنیں گے یہ تو یہاں پر آپ نے جنرل چیٹ ہے جہاں پر آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ جوئن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے بکم ایسکولر پر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ فارم فل کر کے سبمٹ کرنا ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ یہ فارم سبمٹ کریں گے ہم آپ سے خود کونٹیک کر کے آپ کو گیم دے دیں گے ٹھیک ہے اور مزید اگر کوئی چیز پوچھنا ہو آپ جنرل چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں یہ تو ہو گئے فری میتھڈ کہ آپ ویڈاوٹ انویسمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں ڈسکورڈ انسٹال کر کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کمیونٹی کا لنک ملے گا آپ جوائن کر کے بلکل فری لی اسکولرشپ اس گیم کا لے سکتے ہیں وہ پلے کر کے جو بھی ارننگ ہوگا ففٹی ففٹی ہو ہوتا ہے جو ففٹی پرسنٹ کمپنی کا ہوگا ففٹی پرسنٹ آپ کا اگر آپ چاہ رہے نہیں پرسنلی آپ انویسمنٹ کرنا چاہے تو آپ کس طرح این ایف ٹیز بائے کریں گے اور کس طرح اپنا گیم کریں گے وہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو گیم دکھاتا ہوں گیم ہے کس طرح تو یہ اگر گیم دیکھ رہے ہیں یہ میرا پرسنل گیم ہے ٹھیک ہے جس کا انرجی ہے سات ازار تین سو جہاں تک اس گیم پہ میرا انویسمنٹ تھا وہ ہے پائیف تھاؤزن ڈالر کے قریب ٹھیک ہے جس کا ابھی ویلیو ہوگا جو میرا آرو آئی ہے وہ تو اس گیم سے نکل چکا ہے اگر ابھی کے حساب سے کیونکہ میں نے اس میں جو انویسمنٹ کی تھی وہ میرا ریکار ہو گیا ہے تو یہاں پر ٹوٹل ارننگ دیکھ رہے ہیں اس میں دو ٹوٹنز ہوتے ہیں ایک تو اس ایم جی ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرا ہوتا ہے کوکو کوکو جو ہمارا ارننگ ہوتا ہے وہ کوکو پوائنٹ جو کوکو ہم یہ ارننگ ہوگا یہ ہم کنورٹ کر کے اس ایم جی میں سیل کریں گے ٹھیک ہے کنورٹ کر کے پھر سیل کر دیں گے یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو سمپل تو یہاں پر سمپل تین چیزیں ایک ہے انرجی انرجی کس چیز کے اوپر ملتا ہے آپ کو ان انفٹیز کے اوپر ملتا ہے یہ جو انفٹیز سلیک ڈیک پہ جا کے یہ انفٹیز دیکھتے ہیں ار انفٹی کا اپنا ایک انرجی ہے اس انفٹی کا تھرٹی انرجی ہے کسی کا فورٹی انرجی ہے اسی طرح ار انفٹی کا اپنا انرجی ہے اس حساب سے آپ گیم پلے کرتے ہیں اب اس میں تری ٹائرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی ٹائر ون ٹائر ٹو ٹائر تری ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ جو کارڈس لیکھ کی ہیں ٹین 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 نائن نائن تو یہ ٹائر تری ہے یہ لاسٹ لیول ہے جو ٹاپ کا لیول ہے وہ ٹائر تری ہے اس کے بعد آتا ہے ٹائر ٹو ٹائر ٹو کے لیے آپ کے پاس کون سے کارڈ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کے جو پاور ہوتا ہے یہ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہوتا ہے پاور اس میں ہمیں سیون پاور کا کارڈ سکس پاور فائف پاور اس میں ہم ٹائر ٹو پلے کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ٹائر ون ٹائر ون کے لیے ہمارے پاس ون پاور کا کارڈ ہو ٹو پاور، ٹری پاور، فور، فار ہمارے پاس اس کے ریلیٹڈ جو کارڈز آئیں گے ہم اسی کے ساتھ ٹائر ون پلے کریں گے تو یہ تین ٹائرز ہوتے ہیں جب آپ گیم پلے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں کہ ٹائر کس طرح ورک ہوگا اور کس طرح گیم پلے ہوگا تو میرے کارڈ تو سلیکٹ کیے تھے ابھی ٹائر کا کیسے پتے چلے گا جب ہم گیم پلے کریں گے میں نے پلے کیا یہاں پر نمبر آئے گا ٹائر تھری اب یہاں پر صرف میں ایک دو کارڈ چلا ہوں گا یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کارڈز کے اپوننٹس ہوتے ہیں آپ جب یہ پلے کریں گے تو آپ یہ چیزیں سمجھ جائیں گے کس طرح پلے ہو رہا ہوتا ہے کون سا اپوزٹ ہوتا ہے یہ وارٹر فائر کو ہٹ کرتا ہے جیسے ابھی میں نے فائر پینکا تھا اس کا ہرت تھا جیسے میں نے فائر پینکا اس کا ہرت تھا تو فائر نے ہرت کو یہ ایک سٹریٹیجی ہوتا ہے جب آپ گیم پلے کرتے ہو تو یہ چیزیں سیکھ جاتے ہو اب اس گیم کو اب میں نیکس سٹیپ بتاتا ہوں آپ کو کہ اپنا گیم کیسے بنائیں تو یہ گیم تو ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ گیم آ یہاں پر ٹائمر چلتا ہے یہاں پر ڈیفیٹ کے اوپر آپ کو جب لوز ہوگا کچھ بھی ٹوکن نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر اب ٹائمر آؤٹ ہو جائے گا یہاں پر آ جائے گا ٹائم آؤٹ یہاں پر لکھا آئے گا ٹوکن نہیں ملے جب اگر اب میں وکٹری کرتا تو یہاں پر مجھے دو سو چالیس ٹوکن ملتے دو سو چالیس ٹھیک ہے ٹوکن ملتے اب گیم کس طرح کرنا ہے اور کس پوائنٹ کتنا کس پوائنٹ ملیں گے یہ چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے گیم کے لئے آپ نے سمپل یہاں پر ڈیشپورٹ پر جانا ہے ٹھیک ہے ڈیشپورٹ پر جانے کے بعد آپ کے پاس یہ اوپشنز آئیں گے اب یہاں پر چار اوپشنز ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا کوکو یہ کوکو کو بیلنس ہے ٹھیک ہے جو بھی گیم کارننگ ہوگا وہ آپ کو کوکو ملیں گے کوکو کو آپ پینک ایک سویپ سے کنورٹ کر کے ایس ایم جی میں کنورٹ کر کے سیل کرو گے یو ایس ڈی ٹی مٹریس میں بھی آپ کچھ آئیے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایس ایم جی اب یہاں پر ایس ایم جی دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایس ایم جی اب آپ کے پاس جتنے کارڈز ہیں اور کارڈز کا ایک انرجی ہوتا ہے فور ایس ایم پل ابھی میرے پاس چودہ سو تیس انرجی ہے اس کے لئے میں نے کتنے ایس ایم جی سٹک کیا میں نے چونتیس ہزار ایس ایم جی سٹک کی ہیں تب مجھے جا کے ابھی ستارہ سو چالیس انرجی تک کارڈ میں یوز کر سکتا ہوں ابھی میں کچھ اور کارڈز لوں گا تو تقریبا میرے چودہ سو تیس انرجی اگر میں کچھ اور کارڈ لوں گا تو ستارہ سو چالیس تک میرا انرجی ہو سکتا ہے وہ میں جب کارڈز پرچس کروں گا ٹھیک ہے این ایف ٹی کارڈ اب این ایف ٹیز پرچس کہاں سے ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں این ایف ٹیز تو این ایف ٹیز میں آکے یہاں پر آپ نے سمپل اگر آپ نے منٹ کرنا ہے تو یہاں سے منٹ کر سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو ایک مارکٹ پلیس پر داتا ہوں جہاں پر لوگ این ایف ٹیز اپنے سیل کر رہے ہیں وہاں سے بھی آپ پرچس کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر آکے این ایف ٹی سمورائی کریٹس بائے کرنا ہے ایرچر کریٹس ٹھیک ہے آپ دونوں میں بائے کر سکتے ہیں اور کارڈ کا اپنا ایک انرڈی ہے تو آپ سمورائی کریٹس پھر وہ منٹ میں کیا ہے اگر آپ یہاں سے منٹ کرتے ہو اپن کریٹ کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کوئی بھی کارڈ نکل سکتے کسی بھی پاور کا باقی اگر آپ مارکٹ سے لوگ ہیں وہاں پر آپ کو پاس کارڈ کے ریاریٹیز شو ہو رہے ہوں گے آپ وہاں پر جو کارڈ بائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بائے کر سکتے ہیں ایسیر کریٹ کے لئے اس کے لیے آپ کے پاس ایک کریٹ کے لیے 0.15 بین بی ہونے چاہیے تو اگر آپ مارکیٹ پلیس میں تو ریکیمنٹ کروں گا آپ مارکیٹ پلیس سے لیں تو وہ مارکیٹ کونس ہے جہاں سے آپ پارچیس کر سکتے ہیں یہ ہے tofoo nft.com یہاں پر آکے آپ نے سرچ کرنا ہے سامورائے ریزنگ تو آپ کے پاس یہ مارکیٹ آ جگہ ہے یہاں پر کیا چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر آپ ایک ساتھ 10-12 nft بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ایک یہ ابھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ مہنگا ان لوگوں نے ریٹ رکھا ہے تقریبا ان کے پرائز ہونا چاہیے 18-19-25 ڈالر ان ایفٹیز کا لیول ون کے کارڈ ہیں اور یہ جو آٹھ پاور کا کارڈ ہے اس نے 3 بین بی رکھا ہے اس کے کارڈ کو لینے کے لیے 0.5 بین بی 9 بین بی ہونا چاہیے جو اس پرائز میں سیل کر رہا ہو اس کو آپ نے پرچیس کرنا ہے ابھی تو یہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ پرائز رکھا ہے تو یہ بہت نیچے بھی آتے ہیں اور یہ لینڈز ہیں ابھی اگر آپ لینڈز کو فیلال چھوڑ دیں فیلال آپ نے اگر این ایفٹیز لینے تو یہ میں تو یہی ریکمینڈ کرنا ہوں آپ کو آپ فری لی جا کے ڈسکورڈ انسٹال کر کے فری لی جوائن کرنے آپ کو ڈارک گیم کا اس طرح لنک مل جائے گا یہ لنک ملے گا آپ نے جا کے اپنے کروم میں پلے کرنا ہے آپ نے کوئی بھی یہ این ایفٹیز لینا یا کچھ بھی نہیں کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کہہ رہے میں کرنا چاہوں پھر آپ کے پاس یہ اپشنز ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب یہ بندہ بیج رہے ہیں کتنے کا یہ پچیس ڈالر کا چھویس ڈالر کا یہ کارڈ بیج رہے ہیں ابھی یہ صحیح پرائز دے رہے ہیں ابھی ان لوگوں نے مہنگے دے رہے ہیں اب اب یہ بندہ بیج رہے ہیں ٹائر ٹو کے ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا تھا کارڈ اب ٹائر ٹو کے تین تیس این ایفٹیز ہیں تین تیس این ایفٹیز آپ ڈائرک بائی کر سکتے ہیں ایک بین بی میں ایک بین بی میں آپ کے تین تیس ہے تو کتنا بنتا ہے لیکن اس کے کارڈ اچھے نہیں تین سو ڈالر میں سمجھو آپ کے پاس ایک گیم تیار مل رہا ہے آپ کو ٹائر ٹو کا ٹھیک ہے لیکن اس کے کارڈ پھر بھی چھوٹے ہیں آپ نے یہ نہیں بائی کرنا ہے دیکھنے کوئی کارڈ اچھا والا ہو اس میں یہ ٹائر ٹو کے نہیں ٹائر ون کے کارڈ ہیں اس نے لکھا ٹائر ٹو کے ہیں لیکن ہے ٹائر ون کے جیسے میں نے بتایا تھا سات پاور پانچ پاور چھ پاور کے پانچ کے اوپر ہو تو تب ٹائر ٹو ہوگا باقی اگر ایک ٹو تری ون والے کارڈ ہیں یہ ٹائر ون کے کارڈ ہیں تو یہ تھوڑا سا پھر بھی مہنگا ہے اس ٹائم پہلے اگر سٹارٹنگ ہی بات کرتا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ سستہ تھا جس ٹائم ہم لوگوں نے انویسمنٹ کیا تھا اس ٹائم یہ سمجھو کہ بہت مہنگا تھا سستہ تھا ابھی اس ٹائم کے حساب سے یہ مہنگا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر آکے مارکیٹ میں ڈوننا ہے جس کا اچھا ہو فر مل رہا ہو آپ نے ڈائریکٹ یہاں پر بائی کرنا ہے آپ کے پاس میٹا ماسک میں بین بی ہونا چاہئے میٹا ماسک یہاں پر کنیکٹ ہوگا یہ ہیں میٹا ماسک یہاں پر میرا کنیکٹ ہوگا اگر مجھے بھی سیل کرنا ہے میں یہاں پر آکے سیل کروں گا اگر آپ نے بھی اپنے اینفٹیز آپ کر رہا آپ کے پاس پڑھیں آپ اسی مارکیٹ پلیس پر سیل کریں جلدی سولڈ آؤٹ ہو جائیں گے اب یہ ہو گیا اب یہ میرے اینفٹیز بھی یہاں پر شو ہو جائیں گے کے میرے والیٹ میں کہ میرے پاس کون کون سے اینفٹیز پڑھے ہیں کیا کیا پڑا ہے اب میرے پاس یہاں پر دیکھ رہا ہوں یہ اینفٹیز شوز پڑے ہوئے ہیں یہ سم centre رائے کے اینفٹیز پڑے ہوئے ہیں ٹھیکٹ توٹل آل جو میرے پاس آل ایٹمز ہیں وہ نائنٹی اے نائنٹی ایٹ ایٹمز ہیں تو یہاں پر یہ سارے اینفٹیز یہ مجھے سارا اینجی ان اینفٹیز کے اوپر مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پاورز ہوتے ہیں اب میرے پاس زیادہ پاور کا یہ کارڈ ہے اگر اس کو میں نائن پاور کا کارڈ ہے اسے میں سیل کروں تو اٹلیس مجھے ون بین بی یا زیرو پوائنٹ سیون ایٹ تک سیل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اسٹارٹنگ میں اگر یہ این ایف ٹی اگر ہم بیچتے تو تقریباً دو بین بی مطلب سات سو سے آٹھ سو ڈالر میں سیل ہوتا ابھی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تین سو کا سیل ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے این ایف ٹی لینا ہے اپنے والچ میں رکھنا ہے اس کے اپنی این ایف ٹی آپ کے پاس ہوں گے یہاں پر جب آپ یہاں سے کریٹ پائے کریں گے جب آپ کو یہاں پر آئیں گے میٹ آگے میں جانا ہے آپ کے پاس جو کریٹ ہوں گے انہیں آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے فیلال تو میرے پاس کوئی کریٹ نہیں تو میرے پاس سسٹم میرے انیفٹیز ہیں تو یہاں پر مجھے اب یہاں پر میرے سارے cards شو رہے ہوں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ cards پر چیز کرو گے market mint کرو گے تو وہ آپ یہاں سے اگر mint کرنا چاہ رہے جاں یہاں سے market سے buy کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ مرضی یہاں سے buy کر لیا تو یہاں پر آ جائیں گے آپ کے samurai landsca ring notwend ایپ پہ تھی جب این ایف ٹی آپ کے پاس آگئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل یہ بلے کا بٹن ہے ٹھیک ہے بلے کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر میٹا ماس پہ ٹرانزکشن ہو گئے یہاں پر پلے کرو گئے تو اس طرح آپ کے پاس گیم اوپن ہو گا ٹھیک ہے تب یہ یو آرل آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر کے وہ گیم پلے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لنک ہے آپ اٹھا کے کسی دوست کو دے دی یا وہ آپ کے لئے پلے کرے یا خود پلے کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی یہاں پر یہ میرے این ایف ٹیز یہاں پر شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے میرے این ایف ٹیز نائن پاور کا این ایف ٹی ہے یہ میرے جو کارڈز ہیں یہ ٹیر ٹو کے کارڈز ہیں اب یہ نائن اگر آپ کے پاس فور پاور یہ فور پاور ہے تو اس طرح کے کارڈز ہیں یا تری پاور کے کارڈز ہیں تو وہ ٹیر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو کارڈ ہیں وہ کس ٹائر کے ہیں اگر آپ کے پاس لو پاور کے کارڈ ہیں ہمیشہ ٹائر ون پلے کریں اگر آپ کے پاس ایک نائن کا ہے ہے پھر ٹائر ٹو آپ نے سمپل اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیج بورٹ پہ انٹیگریٹ ہے یہاں پر اسکرول کرنا ہے اوپن ٹولز پہ جانا ہے اگر آپ نے دیک دیکھنا ہے کہ آپ کا کون سا دیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا آپ کون سے پانچ کارڈ سیلیکٹ کرو گے تو آپ کا کون سا ٹائر ہوگی میں یہاں پر فور ایکزمپل سیلیکٹ کرتا ہوں دس پاور کا کارڈ ایک اس کے بعد سیلیکٹ کرتا ہوں چار تین دو ایک پاور کا کارڈ یہاں پر یہ بتا رہا ہے ٹائر ٹو کے کارڈ ہیں آپ کے ٹھیک ہے یہ شو کر رہا ہے اگر اس کے جگہ میں کرلوں دس دوبارہ دس پھر نو پھر نو اچھا آپ کا انرجی روزانہ ستارہ بچ کے بارہ منٹ کو ریفل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فرائیڈے کو جیسے ابھی میرا یہ پینڈنگ پیمنٹ ہے نا یہ آج فرائیڈے تو آج فرائیڈے کے دن یہ میرے والٹ میں میٹا ماسک میں ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹھیک پھر میں یہ سوائب کر کے تو میں سوائب کرنا آپ کو کسی اور ویڈیو میں سمجھا دوں گا کہ کس طرح آپ نے سوائب کرنا ہے کو 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 اس ایم جی میں سوائب کرنا ہے پینکیک سوائب سے یا ٹاریک میٹا ماسک میں بھی آپ سوائب کر سکتے ہیں تو ٹاریک سوائب کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ار فرائیڈے کو ستارہ بجے ستارہ بجے آپ کو کوکو آپ کے والٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور ار فرائیڈے ستارہ بج کے بارہ منٹ کو انرجی ریفل ہوگا اس کے بعد تیس بج کے بارہ منٹ کو پھر پانچ بج کے بارہ منٹ کو دن میں چار دفعہ آپ کے انرجی ریفل ہوتا جائے گا ار کارٹ کٹھی ہے تو ٹوٹل انرجی آپ کا جو بھی ہوگئے یہاں پر پلے ہو جائے گا تو یہاں پر لینڈ این ایفٹی ہیں ٹھیک ہے فیلال اس کو چھوڑتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے ورنہ آپ یہاں سے سستے میں جیسے میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا تھا یہاں پر میں نے ایک لینڈ لیا ہے تقریبا یہ این ایفٹی لینڈ میں نے پرچیس کیا تھا سات سو ڈالر کے قریب ابھی اگر آپ چاہ کے چیک کر لیں مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس پہ آپ یہ بائے کر سکتے ہیں ورنہ یہاں سے مارکیٹ سے بھی بائے کر سکتے ہیں منٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سکسٹی کے کوکو میں ایک لاکھ بیس کوکو اگر آپ کے پاس ہے اور اگر کاؤس لینڈ جو میں نے سات سو کا پائے کیا ہے یہاں پر مہنگا پڑھ رہا ہے دیکھ رہے ہیں پانچ بین پانچ بین بھی تقریبا بارہ سو ڈالر سمجھو میں نے ٹو فو سے لیا تو مجھے سستہ ملا تو آپ بھی اسی طرح لے سکتے ہیں تو ویڈیو کے میں اترینڈ کرتا ہوں اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا